لاہور میں واقع مغل شہزاد دارا شکو کی بیوی نادرہ بیگم کا آلی شان مقبرہ آخری سانسیں لے رہا ہے مغل باسر جہانگیر کی پوتی اور دارا شکو کی بیوی نادرہ بیگم کا دو منزلہ مقبرہ اور بارادری شاندار مغلیہ ترزیت امیر کے شاہکار تھے تاہم یہاں کھیلوں کی بلا روک ٹوک سرگرمیوں اور حکومتوں کی ادم توجہی نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے نادرہ بیگم حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ کے انتہائی عقیدت مندوں میں سے ایک تھے جس میں ان کا شاہر دارا شکو برابر کا شریک تھا وہ حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کو اپنا استاد مانتا تھا اور انہی کی رفاقت میں صوفیزم پر ایک لازوال کتاب سفینہ تل اولیہ بھی تحریر کی نادرہ بیگم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی جو کہ ان کی وفات کے بعد پوری کر لیے نادرہ بیگم کا مقبرہ حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب ایک وسیع اور عریض طالعب کے وسط میں ملتا ہے یہاں پر مغل عہد میں طالعب سے مراد ایک چھوٹی جھیل تھا جس میں مقبرے کی دیگر امارات کے ساتھ ساتھ بارہ دری بھی ملتی تھی اسی طرح کا طرز تعمیر شیر شاہ سوری کے مقبرے اور شیخ پورا میں جہانگیر کے تعمیر کردہ حرن منار میں بھی دکھائی دیتا ہے نادرہ بیگم کا مقبرہ بھی اپنے وقت کی ایک ایسی ہی لا جواب اور نایات تعمیر تھی تاریخ بتاتی ہے کہ نادرہ بیگم کا مقبرہ اور حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کی امارت کی تعمیر ان کی اور دارہ شکو کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی لیکن ان امارات کی تکمیل نادرہ بیگم اور دارہ شکو کی کربناک موت کے بعد اور انزیب آلمگی نے پایا تکمیل تک پہنچائے مغل سلطنت کے زوال کے بعد مغلوں کی کئی دیگر نادر و نایاب تعمیرات کی مانند اس مقبرے کی امارت بھی حوازت کے شکار رہی ہے کچھ امارات سکھ کر دی کا بھی بدترین نشانہ بنیں مقبرے کی امارت کے بارے میں مولوی نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں تحریر کیا ہے کہ بارہ دری کی امارت کا یہ حال ہے کہ پہلے تحسینہ بلند اس پر سنگ مرمر لگا ہوا تھا لیکن مہاراجہ رنجیس چنگ کے دور میں سب اتروا لیا گیا اثر حاضر میں ریلوے سٹیشن لاہور سے علامہ اکبال روڈ سے ہوتے ہوئے دھرمپورہ پل سے گدر کر انفنٹری روڈ پر حضرت میامیر کالونی ملتی ہے یہ کالونی حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باعث اسی نام سے منصوب ہے سڑک کے بائیں جانب مشرقی رخ پر بارہ دری اور مقبرہ نادرہ بیگم کی امارات ہیں دارہ شکور نادرہ بیگم کی عقیدت حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ سے آج روز تک مسلم ہے کیونکہ نادرہ بیگم کا مقبرہ آمو خاص میں بارہ دری حضرت میامیر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے مقبرے کے چبوترے کے ساتھ واقع طلاب کو خشک ہوئے ایک عرصہ بھی دیا لیکن اس کی بلندو والا چار دیواری اور ڈیوڑیوں کے اثرات اور باقی ماندہ نشانات آج بھی دکھائی دیتے ہیں مقبرے کے چبوترے کے ساتھ پانی کی روشوں کے محرابی داون آج بھی بحالت کھنڈرات موجود ہیں اور ان قدیم آبی گزرگاہوں سے ایام رفتہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں یہ شہر لاہور کی بدقسمتی ہے کہ اس عظیم شان مقبرے کی امارات کے ایک بڑا حصہ ایام گردش کے ہاتھوں ناپید ہو چکا ہے تالاب کے آبی راستوں کے خوشک ہونے کے باعث سن انیس سو ستر سے اب تک اس تالاب کی جگہ کا بڑا حصہ بطور کرکٹ گراؤن استعمال ہو رہا ہے یہ شاید نادرہ بیگم کے ان اچھے کاموں کی برکت ہے کہ یہ مقبرہ اپنے مضبوط دھانچے کے ساتھ آج بھی کامیدائی ہے چبوترے کے چاروں جانب خوشک ہوت دکھائی دیتے ہیں جن میں کبھی فوارے چلا کرتے تھے ان کے ساتھ آبی گزرگاہیں اور سنگے سرخ سے آراشتہ روشیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں چبوترے کے دھانچے میں سنگے سرخ کے اندر باریک اور نفیس کام آج بھی دکھائی دیتا ہے نادرہ بیگم کی اصل قبر تہخانے میں وجود ہے اصل قبر تک رسائی کے تمام راستے انگریز اہد میں ہی ختم کر دیے گئے جس کی وجہ سے تہخانے کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا قبر کا تعویز ابھی بھی وسط عمارت میں دکھائی دیتا ہے جس کے سرخانے پر بسم اللہ شریح اور قلمہ تعیوہ منکوش ہے جبکہ پائنگتی کی جانب نادرہ بیگم زوجہ شہزادہ دارہ شکو اور سن وفات سن 1669 درج ہیں یہ دونوں تحریر اثر حاضر میں دوبارہ سے لکھ کر نصب کی گئے ہیں جبکہ تعویز کی اصل کاشکاری اور اسماء ربی جو کہ مغل قبور کے تعویزوں کا ایک خاصہ رہے ہیں وہ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے مقبرے کی دیواروں اور سکفر کہیں کہیں پیچکاری کا نفیس کام دکھائی دیتا ہے بارہ دری کا میدان نوجوانوں کے لیے کرکٹ گراؤنڈ اور شام کو نشا کرنے والے حضرات کی آماجگاہ دکھائی دیتا ہے یہ عظیم شان مقبرہ اور اس کے ساتھ ایک وسیع میدان حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ کی شدید ترین بے توجہی کا شکار ہے ان امارات کی تباہی اور بے قدری ہماری قوم کی تاریخ کی جانب سے بے ہیسی کے کلی رجحان کے ایک مو بولتا ثبوت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا